موسیقی ہم ہونے 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 جنڈ رہے ہوتے ہیں وہ اللہ کی قریب ہوتا ہے اس پر یہ ناراض نہ ہوں یہ پریشان نہ ہوں کیا میں بیمار ہوں اب کیسے روزہ رکھوں گا کتنا پیارا موسم اللہ پاک نے عطا کیا کتنا پیارا پتہ بھی نہیں چلے گا بو کا پتہ لگتے ہیں پیاس کا پتہ لگتے ہیں اتنا بابرکت مہینہ اللہ نے عطا کیا اور اس مہینے میں پھر اس طرح موسم عطا کیا یہ اللہ کریم کا بہت بڑا کرم ہے اور روزہ بھی وہ شخص رکھ سکتا ہے جس کو اللہ قبول فرمائے اے رہے بکریم تو غفور رحیم یہ اللہ اس روزہ کے صدقے ہم سب کے گناہ ماف کر دے اے اللہ ہم سب کو پانچ بک با جماعت نمازی کر دے اے اللہ ہم سب کو تحجد گزار کر دے اے اللہ ہم سب کو روزہ دار کر دے یہ اللہ جس بیماری کی وجہ سے کسی مجبوری کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکتے مولا ان کو روزہ رکھنے کی توفیق اطاع فرما اور ان کے وہ بیماریاں پریشانیاں مجبوریاں دور فرما دے اے ربی کریم تو غفور رحیم ہم سب پہ کرم فرما اے اللہ اس روزوں میں کوئی دعا رد نہیں ہوتی مولا جو کچھ ہماری لئے بہترے ہمیں عطا کر دے اے ربی کریم ہم سب کو کامل ایمان نصیب فرما یا اللہ سب کی سختیاں دور فرما دے اے ربی کریم تیرے نامو سے رسالت کیلئے یا اللہ وہ کھڑے مولا اس میں کچھ دوست شہید ہو گئے مولا ان کے درجات بلند فرما ان سب کی حفاظت فرما اے ربی کریم تو غفور رحیم اللہ ہمارے پاکستان کو سنیا کی حکومت عطا کر یا اللہ شریعت والی حکومت عطا کر یا اللہ یزیدی حکومت ختم فرما دے اے ربی کریم تو غفور رحیم کرم فرما دے یا اللہ ہم سب کی سختیاں دور فرما یا اللہ اس بابرکت مہینے کے صدقے ہم سب کو یا اللہ خانہ کعبہ کا تواف کرا دے یا اللہ صفہ مروہ کی صحیح کروا دے یا اللہ غمد حضرہ کا دیدار کروا دے اللہ روزہ رسول کی جالیوں کو چومنے کی توفیق عطا فرما بیر فکریم موسیقی 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 کہ اللہ تعالیٰ صدوہ اللہ تعالیٰ ایسے پیرے قابلین کا سائم سب پر سلامت رکھے اللہ تعالیٰ کے صدقے جتنے بھی ہاں پر آتے ہیں اپنی مرادے لے کر آتے ہیں اپنی مشکلات دے کر آتے ہیں اللہ تعالیٰ سب کے مرادے سب کے مشکلات آسان کروائیں اللہ تعالیٰ ہمارے پیر صدقے دیر گیاری ویداد بارنی ترکی عطا کروائیں محمد سے دوید پاک سارے حضور دیمارگا میں پڑی صلی اللہ علیکہ رسول اللہ صلی اللہ علیکہ حبیب اللہ کی میں مانتا ہوں کہ نیکوں میں میرا نام نہیں کہ میں مانتا ہوں کہ نیکوں میں میرا نام نہیں کہ نبی تکر کم لو کر پھر نکیلوں نے انہیں ہاتھ لگایا ہی نہیں پھر نکیلوں نے انہیں ہاتھ لگایا ہی نہیں پھر نکیلوں نے انہیں ہاتھ لگایا ہی نہیں اور کوئی محبوب کا سانی نہ محب کا ہم سے محب بھی آلی شان کہتو سوال اللہ محبوب کی بھی کیا سانے سوال اللہ کہ کوئی محبوب کا سانی نہ محب کا ہم سے کیونکہ کیونکہ ایک کا جسم نہیں ایک کا سانی نہیں ایک کا جسم نہیں ایک کا سانی نہیں آپ سان دون محبوب اور جو بھی کعبے سے پلٹ آئے مدینہ نگلے بلو سمال اللہ کچھ لوگ جاتے ہیں عمرہ کر رہے ہیں مناسی کی عمرہ ادا کر کے واپس آ جاتے ہیں جب پوچھا جاتا ہے حضور کی بارگاہ میں کہے ہو تو کہتے ہیں نی 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 پیچھے کاروبار چھوڑے تھے معاملات چھوڑے تھے جب کبھی پھر جانا ہو تو حضور کی بارگاہ میں جائیں گے لیکن قدر آتے ہیں لیکن کیوں قدر آتے ہیں ہم سوریے لیتے ہیں کہ جو بھی کعبے سے پلٹ آئے مدینہ نگلے تو یوں سمجھ لو انہیں آقا نے بلایا نہیں پھر سمجھ لو انہیں آقا نے بلا نا، نا ، نا Gewدھahren نا نی رکھایا ر، پھر دیئے نا ڈکھنے سُڑایا ر پڑ دیئے نا تسدیر ہی لایا پڑ دیئے نا کعب جایا پڑ دیئے اللہ دیا سوڑیا مہموبہ گل تیرے پڑھایا بڑھتی ہے یہ سمجھ لو انہیں آقا رڑے بلایا ہندی آپ ساتھ دولو میرے کو سپاہ کا فرمان کہ مریدی لا تا قفق ہے انہیں کا فرمان مریدی لا تا قفق ہے انہیں کا فرمان کہ نہ گھبرا ہو سراطم نہ گھبرا ہو سراطم ہمیں کمارو پکارو شاہے جی ناکو پکارو بدل جائے گی بچ دل میں آئے گا سارا حرم جب پکارے گے یا آگوں سے آزمیں وہ نکل آئیں گے چانیوں سے اور ایک اکر وہ میں گر جائیں گے ہم جو پھر کہیں جو پھر نگاہ کیا بنا ہوئے اور جالیوں کے اندر انگلیاں دیکھ اور کھڑے ہو کے دل جو زار زار ہوتا ہے اس وقت مقام کچھ اور ہی ہوتا ہے اس وقت وہ سے بات دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ سارے مرید بھوٹ رہے ہوتے ہیں ماشاءاللہ رمضان کا معینہ ہے ماشاءاللہ ختم مبارک ہوا کنامِ بات بات ہمارے کاری صاحب نے سنایا ہم نے سنایا یہ بہت بہت بھرکت والی بات بہت بہت رحمت والی بات ہے ماشاءاللہ ویسے ہم دیکھیں کہ عام دنوں میں جب رمضان کا معینہ نہیں ہوتا تو ہم قرآن پاک کو صرف خام کے لیے جاتے ہیں وہ جھونکے یا اس کو دیکھ کے جاتے ہیں وہ بھی آج کل ختم ہو گیا صرف اس کو دیکھ کے چلے جاتے ہیں اور اس مہینے میں اللہ بات نے کتنا بڑا کرم کیا کہ یہ بزرگوں کو دیکھا وہ ادھر بھی دیکھیں اور اس طرح بھی دیکھیں یہ کھڑے ادھر بیٹھے چھے چھے پارس ہم رہنکاری ساتھ کے پیچھ میں ماشاءاللہ سبحان اللہ ایسے انسان نہ کھڑا ہو سکے کوئی تھوڑی دیر بھی نہ کھڑا ہو سکے یا بیٹھ سکے کمر ٹوٹتی ہے اس کمر کو دیکھ لو اور پھر میرا یہاں کی پسلیں ٹوٹی ہوئی ہیں اور اللہ نے اتنا بڑا کرم اور فضل کیا کہ ان پوری طرحیوں کو سننے کی توفیق اتا فرمائیں یہ اللہ کا فضل ہے یہ ہماری اوقات نہیں ہیں یہ انہی کا کرم ہے کہ جو ہمیں لا گئے اور وہ اپنا کلام پاک اپنی باتیں ہمیں سنائیں مولا علی رضی اللہ تعالی فرماتے کہ جب میرا چھین کرتا ہے کہ میں رب سے باتیں کریں تو کہاں میں نماز پڑھنا شروع کروں گا اور جب میرا چھین کرتا ہے کہ رب مجھ سے باتیں کریں تو میں قرآن پڑھنا شروع کروں گا تو یہ بہت بھرکوت و علامہینہ ہے جتنے بچے میں بیٹھے ہیں اس میں کوئی روزہ کسی سے ترک نہ ہو نہ رہے نماز میں کوئی روزہ بھی نہ رہے کوئی نماز نہ رہے کلام پاک کی تلاوت نہیں کرو کہ حد سے زیادہ کیونکہ یہ ایسا ہے کہ آپ اللہ سے باتیں کریں مولا علی فرماتے ہیں جب میرا چھین کرتا ہے تو میں رب سے باتیں کروں تو میں قرآن پڑھنا شروع کروں پھلی ایسے دیکھیں کہ رب آپ سے باتیں کریں آپ رب سے باتیں کریں آپ کو جو بہت زیادہ میں بھوپ ہوتا ہے زندگی میں بہت زیادہ میں ہو اس وقت سیاست کی کسی کا نام نہیں لیں گے میں تو اکثر نام اپنی لیڈروں کا لہتا رہتا ہوں کہ دیکھو اس کے ساتھ کوئی بیٹھ کے بات کر لے یا وہ اس کو کہہ دیں کہ السلام علیکم کیسے ہو تو انسان نشے میں کمتا ہے کہ وہ آج کلانے لیڈر نے مجھے سلام کیا سارا دن اپنے رشداروں کو کہے گا وہ اس وقت افسوس کے کاش میرے پاس موبائل ہو تمہیں گے بھگ کو اپنے موبائل میں کیش کر لیتا ہے تو سوچو اللہ جس سے باتے کرو تو اس کی کیا سان ہوگا کیا کرم ہوگا یہ قرآن جو آیا ہے یہ میسیج ہے اللہ پا یہ اللہ نے ہمیں میسیج دیا اس کو ہمیں سمجھنا ہے اس پہ ہم نے عمل کرنا ہے ہم اپنے بچوں کو جنگی تعلیم دیتے ہیں سب سے پہلے میں اپنا کہتا ہوں کہ میں کیا کہتا ہوں کہ میرا بیٹا پائلٹ بن جائے انجنئر بن جائے بہت بڑا ڈاکٹر بن جائے کوئی جنرل کرنل بن جائے لیکن یہ کبھی نہیں سوچ پہا ہے کہ جب قرآن کی تعلیم ملے گا تو کتنا بڑا کرم ہوگا ہوں کہا گیا حدیث مبارک مقمون اللہ کی پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب ایک بچہ قرآن حفظ کر لیتا ہے تو قیامت کے دن میں ویسے تو وہ دس دوستیوں کو دس یعنی کہ فیملیاں جو ہوتی ہیں یعنی دس دوستیوں کو جنت میں ساتھ لے کے جائے جو پک کے دوستیوں ہیں جن کے پاس کوئی امر ہی نہیں ہوگا اللہ کے سامنے پیش کر لیتا ہے ان کو ساتھ جنت میں لے کے جائے اور ان کے والدین کا یہ درچہ ہوگا کہ ان کو سونے کے تاج پہنائے جائے وہ ایسے تاج ہوں گے کہ سورج کی روشنوں کے سامنے ختم ہو جائے گا یہ شان ہے قرآن کے حافظ کی میں آپ لوگوں کو ایک چھولہ سا باقیہ سناتا ہوں وہ ہمارے سلسلے میں گزرے وہ ہر نوچندی کو جاتے تھے قبرستان کچھ بزائف کرنے گا وہ ایک دفعہ جب گئے قبرستان میں بیٹھے ذکر کرتے رہے کرتے رہے کرتے کرتے تھک گئے اس نے قبر کے ساتھے سے ٹیک لگائی جیسے ٹیک لگائی آنکھ بند ہوئی دیکھا کہ قبر کے اندر سلا گئے جب وہ قبر کے اندر گیا تو قبر والے جو قبر کا صاحب تھا جو اس قبر میں تھا اس سے باتیں ہوئے ہیں دیکھا تو اس کو کہ دنیا آپ کے لوگ جو قبرستان میں جتنے مرتے تھے سارے آئے میں اس کے پاس اکرتے ہوں گے اور اس کے پاس فروڈ کی تھیلیاں ہوئے ایک ایک دیرہ وہ جا رہے ہیں ایک ایک دیرہ وہ لے کے جا رہے ہیں یہ بزرگ دیکھتا رہا جب سب ختم ہو گئے تو اس نے پھر سوال کیا یار آپ کا کون سا ایسا عمل ہے کہ تجھ پہ اللہ باپ نے قبر میں بھی اتنے بڑا انعام کیا کہ آپ کو باتنے والا بنایا ہوا ہے اس شخص نے کہا میرا تو کوئی ایسا عمل نہیں لیکن میرا ایک بچہ ہے جو قرآن کا حافظ ہے وہ سارا دن اپنا کام کرتا ہے لیکن قرآن کی تلاوت پڑتا رہتا ہے کرتا رہتا ہے اپنی زبان سے اس کوئی یاد قرآن پڑتا رہتا ہے اور پھر جب وہ کام سے لوٹتا ہے گھر جاتا ہے تو پوری تلاوت میرے پیچھے بخش دیکھتا ہے یہ وہ انعامیں جو میں بھی کھا رہا ہوں اور اور مردوں میں بھی بھانچوں وہ شخص صبح ہوئی جب اٹھا ہو چلا اس کا بزائے ختم ہوئے واپس آیا یہ اسی جگہ پہ گیا جہاں اس نے کہا کہ میرا بچہ کام کر رہے ہیں ہلوائی کے دکان پہ کام کر رہے ہیں کہاں کر رہے ہیں تو اس جگہ پہ گیا جب دیکھا تو وہ شخص وہ لڑکا جو جس کی نشانی بتائی وہ اسی جگہ پہ کام بھی کر رہے ہیں کہتا ہے تو اس شخص کو سلام کیا اور کہاں کہ آپ کیا کر رہے ہو کہاں دیکھنی رہے کام کام کہتا ہے نہیں لبوں سے ہی پڑھ کے آ رہے ہو کہتا ہے قرآن پاک پڑھتا پھر کیا کرتے ہو کہتا ہے والے دنیا سے رفست ہوگی اس کی پیچھے پیش کر دیتے ہیں یہ گوائی پھوئی ہوگی جب کچھ ارسان گزرتا ہے پھر اسی شخص کی وہ نوچندی آتی ہے پھر وہ جاتے ہیں اسی جگہ پھر اسی قبر کے پاس بیٹھتا ہے وہی حال اس کو پر تاری ہوتا ہے اس کی آنکھ لگتی ہے ٹیٹ لگاتا ہے قبر کے ساتھ پھر اسی قبر کے اندر دیکھتا ہے وہی شخص مٹھی کھا رہا ہے اس کو توجہ کے ساتھ ہونا وہی شخص مٹھی کھا رہا ہے اس نے سوال کیا آپ تو بانٹنے والے تھے آپ تو لوگوں کو دے رہے تھے آج خود مٹھی کھا رہے ہو قبر کے اندر گاہ جو میری پیچھے بانٹنے کیلئے بیج رہا تھا وہ اس کا کوئی ایکسیڈنٹ میں فوت ہوگی ہے تو اب جو اور بچے وہ گناہ کر دیں وہ بھی میری پیچھے آزار تو اپنے بچوں کو صدقہ اچھاریہ بنا بنا قرآن کی تعلیم لازمی دو قرآن کو سمجھ جائیں اللہ پاک کرم کرتا ہے اور قرآن تو اللہ کی بات ہے اللہ سے باتیں کر رہی ہیں اس رب محبوب سے باتیں کر رہے ہیں اس قریم مالک سے آپ باتیں کر رہے ہیں ایک شخص بہت ہوا ایک بزرگی ہے اس کی قبر کے اوپر کے دیکھنے اس کا حال کیا دیا جب اس قبر میں دیکھا تو اس کی پاس قبر کے اندر محمل کا بیٹھ لگا ہوئے جنت ہی طرف سے کھلکی کھلی ہوئی اور توزہ جنت کی ہوایں آ رہی ہیں اور اس نے قرآن کھول کے بیٹھا ہے قرآن کی تناور کرتا ہے یہ واپس آیا اس کے گھر گیا اس کی بیوی سے پوچھا کہ اس نے تو قرآن نہیں پڑھا ہوا اتنا مجھے یاد ہے تو اس کو اللہ پاک نے بہت بڑا درجہ دیا یہ کیا وجہ میں اس نے کہا یہ تو میں بھی کہتی اس نے قرآن نہیں پڑھا ہوا سارا ساری زندگی اس مزدوری میں گزر گئی حل چلاتا تھا ایک حل چلانے والا تھا مزدور تھا کہ جب وہ حل چلانے صبح جاتا تھا فجر کی نماز پڑھتا اور قرآن پاک کھول کے بیٹھ جاتا تھا اور ہر ایک لکھیر کے اوپر اونگلی پھیرتا یہ رب کریم میں تو نہیں جانتا لیکن تو نے جو بولا ہے حق بولا ہے اس کی وجہ سے اللہ نے اس پر کتنا بڑا کرم دیا تو آپ سب سے یہ عرض ہے قرآن کی تلاوت کریں یہ مہینہ اللہ پاک نے بڑا کرم کا مہینہ دیا یہ دگنا نہیں ستر درجے اوپر کا مہینہ ہے آپ جو نفل یہ فرض پڑھتے ہو نفل پڑھتے ہو نفلوں کا درجہ فرضوں کو آیا ہو آیا میں نے دیکھا کچھ بچوں نے نفل نویج میں چھوڑ دیئے تھے اس وقت مت تھکو یہ وقت پھر نہیں ملے گا آپ کے ساتھ یا آپ کے رسیدار ہوں گے جو قرآن کی پچھلے سال آپ کے ساتھ تھے اس ساتھ کوئی بھی نہیں اس کو سوچو رہا کہ پتہ اگلا سال ہمیں رمضان ملے گا نہیں ملے گا اس رمضان میں راضی کرلو اللہ پاک کو راضی کرلو ورنہ سب کچھ ختم اس وقت اللہ نے نفلوں کو وہ فرضوں کا درجہ دیا ہے اور فرض جو ہے ستر درجے کو پہنچ گئے اس مہینے میں دے مثال ایک سادہ مثال دیتا ہوں کہ میں نے پاس ایک مسواق ہے مسواق اور وہ میں نے پانچ روپے کی خریدی ہے کوئی شخص آتا ہے کہتا ہے سعودی صاحب یہ مسواق جو تنہیں خریدی ہے مجھے ستر روپے میں دے دیں تو میں باگل تو ہی ہو چھوڑوں گا میں نے پانچ میں خریدی اور ستر میں میرے سے کوئی خرید رہے یہ فائدہ مجھے نظر آ رہا ہے لیکن رب کریم کہہ رہا ہے کہ میں تجھے ایک کے بدلے ستر درجے دوں گا تو وہ مجھے نظر نہیں آ رہا ہے اس وقت ستر نہیں ستر ہزار درجے مل رہے ہیں کوئی نفل رد نہ ہو آپ لوگوں سے اس نفلوں میں تو تیہیت الوضو اور تیہیت المجد بھی ہیں وہ بھی پڑھنا چاہیے پڑھو چاشر اشراق تحجر قیام اللہ کتنے پیارے نفل اللہ سے مناقات کتنا اللہ سے باتے کرنے کتنا چاہا موقع مل رہے ہیں بدبخت ہیں وہ لوگ جن سے یہ اس مہینے بھی رہ جائے حدیث مبارک کا مقوم ہے کہ ان اس مہینے میں جو شیطان ہوتے ہیں بانے جاتے ہیں تو پھر کونسی چیزیں کہ ہمیں روزہ نہیں رکھنے دینے ہیں کونسی چیزیں کہ فجر کوئی نماز پھر بھی قضا کرا رہی ہیں کونسی چیزیں کہ کنام پاک کی قریب ہی نہیں ہونے لے رہے ہیں یہ اندر نفس میں ہے ہمارے اس نفس کو ختم کرو اس مہینے کو حنیمت جانو یہ اللہ پاک نے ہمیں بہت بڑا انعام دیا بہت بڑا قرم کی اللہ پاک نے اس مہینے میں ہوتا ہے اللہ کے پیارے حقیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب روزہ دار کی مو سے جو بلپو جاتی ہے جو بھو کی وجہ سے کہا وہ بلپو مجھے مرس اور قصدوری سے ایک دن موسیٰ علیہ السلام اللہ سے سوال رہتا ہے اے ربی قریب مجھ سے زیادہ قریب بھی تیرے کوئی ہے کہا مجھ سے زیادہ بھی قریب تیرے کوئی ہے میں آپ سے دارے پر کلام ہوں میں تیرے قریب نہ ہوں تیرے ساتھ کلام کرنے والا ہوں مجھ سے قریب کوئی ہے آپ کے پاس کہتے ہیں موسیٰ میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے اور ان کو ایک مہینہ میں نے دیا جس کو ماہ یا رمزان کہتے ہیں وہ رمزان کا مہینہ وہ روزہ رکھتے ہیں اور سارا دن کا روزہ ہوتا ہے شام کے وقت کوئی بھوک لیں پیاسے بیٹھے میرے حکم کے تابعے کہ اللہ اکبر ہوگی اور ہم موں میں کجور ڈالیں گے آپانے کو بھوک لیں کہا تیرے اور میرے بیٹھ میں ستر ہزار پردوں کا فاصلہ ہے اس وقت اس بندے کے اور میرے بیٹھ میں کوئی پردہ ہی نہیں اور جو وہ مانتا ہے میں آتا کروں اس رمزان کی مہینے کی اتنی برکتیں ہیں ذکر کرو اللہ کا ذکر کرو لا الہ الا اللہ کی تصمیہ فڑھو درود سے ہی فڑھو دیکھو کہ کیسے اطلاق کرم کرتے آپ یہ نہ کہیں کہ میں بیمار ہوں کہ وہ مجھے بخار ہے میرے روزہ چھوڑ دوں بہانے مٹ دونڈو روزہ کی اگر اسی بیماری کے اندر روزہ ہے تمہارے اور جان چلے گئے تو اللہ نے شہادت کا درجہ دے بہت بڑا کرم ہو گیا تو سب سے عرض ہے کہ اس رمزان کی مہینے کو غیبت قنیمت جات کہ اللہ پاک ہم سب پر کرم کر رہا ہے رحم کر رہا ہے بہانے دونڈ رہے کہ میں اس بندے کو کس طریقے سے بخش کروں اس کی مفرد کروں تو روزہ رات لازمی رکھی یہ اتنے بڑے بڑے انعامات اللہ پاک عطا کرتا ہے کہ اس روزے کے بارے میں اللہ کی پیارے حبیب فرماتے ہیں کہ اللہ پاک اپنے بندے کو جو روزہ دار ہوتا اس کو رحمت کی نظر سے دیکھتا ہے رحمت کی نظر کیا ہے پھر رب جب دیکھتا ہے رحمت کی نظر وہ کہ تجھے خوشی کی نظر سے دیکھتا ہے اور تیرے بیڑے ہی پڑھتا ہے اور پھر وہ رب جلال اپنے بندے کو دیکھتا ہے اتنا بڑا کرم کرم اور پھر اللہ پاک جنت کو حکم دیتا ہے کہ تیری پر آستہ ہو جاؤ آرامتے ہو جاؤ کیونکہ میرے بندے وہ کہتی ہیں کیوں کہا میرے بندے مجبوری کر کے آ رہے ہیں کہ ان کو آرام کیے تیری جگہ مل جائے پھر اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں روزہ دار وہ جب روزہ میں پیاس رکھتی ہے تو قیامت کے دن خوشی کوسر پہ میں اپنے ہاتھ سے اس کو پانی پھنوں گا کتنا بڑا کرم کردہ کہ حضور کے ہاتھوں سے پانی پھینے کبھی روزہ نہ چھوڑنا کسی میری شگر ہے میں بیمار ہوں میں یہ اگر وہ بیماری یہ ایک مجبوری ہے تو تو ہے لیکن اگر بہانہ کر رہے تو تب ہی نہ کرنا ہم سے چھپا رہے ہیں لوگوں سے چھپا رہے ہیں رب سے پھو نہیں چھپا سکتا اور اب سب سے بڑی بات یہ کتنا پیارا مہینہ ہے ببرکت مہینہ عبادتوں کا مہینہ عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم روڑوں پر نکلے ہوئے ہیں یہ کس کے لئے نکلے ہیں نہ اس کے باپ کو کسی نے گالی دی نہ اس کے ماں کو کسی نے گالی دی نہ ان کو کسی نے چھڑا وہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس کیلئے نکلے ہوئے ہیں ہم سب کو چاہیے کہ ہم سب اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس کیلئے اس وقت نکلے ہیں یہ نہ دیکھیں کہ خوجی یا پولیس والا یا کوئی بھی ہمیں مارے گا اس وقت تو جان چلی جائے تو قربان ہے میں ایک حدیث کو بارے پڑھ رہا تھا اللہ کی پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تمہارا ایمان تک تک کامل نہیں ہے جب تک وہ اپنے جان مال اور بچوں سے بڑھ کے مجھ سے محبت نہیں رہے تو ہم اپنے گروہ بانوں میں دیکھیں اس وقت آج میں نے دو ویڈیو آئی ہے کہ لاشیں بڑھیں جوان لڑکوں کی تو ان کو زینوں پر بولی ہیں انہاری ہیں ظالم کے بچوں نے یزیدیوں نے اللہ ان کو غلط و طباب کرے کسی نے پر بولی مالی ہے اللہ کی محبوب فرماتے ہیں کہ میرے عمد دی یہ قوم میں کاندر چھک جائے تو مجھے دارد ہوتا ہے تمہارے سے پوچھ ہوگی انشاءاللہ پوچھ ہوگی اور ایسی ہوگی کہ یاد رکھو گے نیز تو نابوت ہو جاؤ گے یہ عزیدی حکومت آگئی ہے ان کی لئے ہم نے کتنی دعائیں کرتے تھے کہ ہر دعا میں کیا اللہ ان کو کامیاب فرماتے ہیں اللہ پاکہ ان کو غلط کو تباہ کرے جو عاشق رسولوں کے ساتھ چھڑتے ہیں جو حضورﷺ کے ناموز کے لئے نکلے ہوئے کوئی ان کا مقصد نہیں ہے کسی نے ان کی زمین نہیں قبضہ کی کوئی اس کے گھر میں نہیں گزا نہ کسی نے ان کو چمار بھوئے وہ اللہ کی محبوب کی لئے نکلے ہوئے اللہ کی محبوب کی ناموز ناموز رسالت کے لئے نکلے ہوئے عشق کے لئے نکلے ہوئے تو یہ وقت ہے ہمیں بھی اپنی طرف سے کچھ نہ کچھ آگے نکلنا چاہیے کوئی کرنہ لے کوئی تو منسٹریں لانتیں سب پی جو حضورﷺ کے ناموز کے نانے سائز تارے حق میں نبوت سلام آزم لعبیق 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 امین یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نعرے اس میں لے اللہ پاک جس فرانس والوں کو گھر کو تباہ کرے یہ فرانس والوں کو لکھانا ہے اس پوری دنیا کو لکھانا ہے کہ کسی نے ہمارے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اوپر کوئی بات بھی کی انشاءاللہ پھاڑ کر رکھیں ان کو پھاڑ کر رکھیں انشاءاللہ اللہ کے فضل سے انشاءاللہ تو سب نے اپنی اپنی طرف سے لازمی کچھ بھی پیش کرنے نکل جائیں حضور کیلئے روڑوں پہ ایسے بھوم کے آ جائیں کہ کل قیامت کے دن تو ہم کہہ سکے کچھ تو اللہ کے سامنے پیش کر سکے یہ اللہ تیرے محبوب کی شان کیلئے ہم نکلے تھے ان زارموں نے اوپرے خواہ کے توبہ نعوذ ملہ بنائے تھے ہم نکلے تھے ہماری دنوازیں نہیں ہیں ہماری یہ روزیں نہیں ہیں ہماری یہ تلاوتیں نہیں ہیں کچھ بھی قبول نہیں ہونا کیونکہ ہم تو کھڑے ادھر ہیں سوچتے رہتے کہاں کئی اور میں یا پتہ عشق میں ہی قبول ہو جائیں یہ بھی عشق بھی نہیں ہے لیکن چلو وہ کہتے ہیں نا آٹے میں نمک بہتا ہے تو سب دھل میں اپنے سوچیں کہ اگر ہمارے باپ کو ہماری ماں کو کوئی گالی دیتا ہے یا ان کی بات کون کیلئے کوئی برا بلا کیا دیتا ہے تو کیا بتا ہوں ہم چھوڑتے اس کو چماتے دیتے ہیں گولیاں نکالتے ہیں لیکن جس کا صدقہ کھا رہے ہیں اگر اس کی نمینا نہیں تو پھر تو کچھ بھی نہیں بس اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک جو یہ عاشق نکلے ہمیں اللہ پاک کی حفاظت فرمائیں اور انشاءاللہ دعا کریں گے ٹائم بہت ہوگے اللہ سب کے پر حجاب جائیں حق جمیل یا جمیل حق جمیل یا جمیل حق جمیل یا جمیل حضرت صاحب کے اجازہ سے میں ایک بات بتانے چاہتا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر مباری کے بارے میں جھوٹ بولنا کفر ہے اور بات بلان کے بھی پیش کرنا کفر ہے آج بڑا گاؤں دے سنویں میری بات بہت بہت دے سنویں آج سہری کر کے میں سویا ہوں تو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جنادہ جاتے ہوئے دیکھا لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنادہ کو لے کے جا رہے ہیں کس خطر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنی افسوش کی بات آئی کیا کر دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اس آدھ آدھ رزوی صاحب ماشاء اللہ نکلے ہوئے ہیں جس کو ظالموں نے پمڑا ہوا اس وقت بند کیا ہوا ہے وہ کسی اپنی ذاتی چیز کیلئے نہیں نکلے اللہ علیہ وسلم کیلئے نکلے اللہ کی ناموس کی ناموس رسالت کی حفاظت کی حفاظت کیلئے نکلے اس کیلئے بھی دعا کریں اللہ اس کو حفاظت ترکے دے کے لئے صدس چھوچیں کہ ہم بیٹھ کے پھجور کتنے آرام سے کھا رہے ہیں افتاری صحیح کتنے مزے سے کر رہے ہیں اور جو روڑوں پر پڑے ہوئے جن کے روزے ہیں جو گولیاں کھا رہے ہیں جو ڈنڈے کھا رہے ہیں ان کا کیا حال ہوگا سوچیں گے ہم یہ لازمی ہم سوچیں سعاد ریزوی صاحب کے ساتھ اس وقت کیا کر رہے ہیں خادم وزوی صاحب کو بھی انہوں نے ہی کجھ ایسا کھا کیا کہ جو بھار نے کہا وہ بھماری کی بچی سے دنیا سے رسل ہو ہم تو یہ کہتے ہیں کہ اس کو حضور کو بہت پسندہ کہا جلدی آجا رہے پاس وہ عاشق کے حضور تھا اللہ نے کہا جلدی آجا لیکن ان ظالموں نے پتنے کیا کیا انشاءاللہ ایک ایک کو بتا دیں انشاءاللہ اللہ کے فضل سے کہ حضور کے اوپر نام یا کوئی بات آگئی تو ہماری مال جان ماں باپ اولاد اور سب کچھ گھنے ہیں انشاءاللہ اللہم صلی على سیدنا و مولانا محمد مبارک و صلیم و صلو علیہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم اے ہمارے پیارے مالک اے ہمارے سونے مالک ہم کلنگار سیاکار خطاکار نہ لے تیرے بندے تیرے حبیب کی امت تیرے وہ سبعہ جو علام مولا تُس سے دعا ماتے مولا کریم ہماری دعا قبول و منظور فرمائے اے ربی کریم بابرکت مہینہ دیا مولا یہ رمضان کا مہینہ اس میں کوئی دعا رد نہیں ہوتی مولا کریم ہمارے گناہ معافرما یا اللہ پانچ روزے ہو گئے چھتی طرح بھی پڑی گئی مولا یہ جتی بھی طرح بڑی گئی ہیں یا اللہ اس میں کوئی کمی بیشی گوزہ ہی ہو گئی ہو یا اللہ معافرما اے ربی کریم اس کلام پاک کو یا اللہ اس کا ثواب یا اللہ اس کلام پاک کا ثواب اور ترانیوں کا یا اللہ اس ذکر ازکار کا اس روزے کا ثواب ہم سب ملکے آقا اس کا ثواب آقا نامدار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت حقص میں حدیعتاً توفتاً تبارہ دن پیش کرتے مولا بابرکتاً ہمیں قبول و منظور فرما اے ربی کریم تیرے بیارے حبیب کے وسیلہ جلیلہ سے کننبی اکرام شہید و شہدہ شہدہ اکربلا تمام صحابہ اکرام تعبیین تب تعبیین کننبی اکرام کو پیش کرتے مولا بھونتا کہ ہمیں قبول و منظور فرما اے اللہ بلکھوسن یا اللہ آدم علیہ السلام سے لے کہ ابھی تک جو مسلمان آئے ہیں آئیں گے جو گزر گئے اللہ ان کو پیش کرتے مولا بھونتا ہمیں قبول و منظور فرما اے ربی کریم بلکھوسن بلکھوسن جلتی میں محفظ میں اللہ ہاتھ اٹھے میں مولا ان کے چھوٹے بڑے بزرگ والدین کوئی بھی دنیا سے روست ہوگی اللہ ان کو پیش کرتے مولا بھونتا ہمیں قبول و منظور فرما اے اللہ تو غفور رہیم اللہ اس کا پورا سوا اور پورے رمضان میں جتنے بھی روزے اے ربی کریم تغفور رہیم ہم سب تو خصوصی کرم فرما دے